سلام علیکم دوستو پاکستان کے چاروں صوبے اب بڑی سلاب کی تباہی کا سامنا کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ تباہی کا سامنا سندھ اور بلوچستان کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ اور پھر پنجاب کا سارا پانی اسی صوبے میں جا رہا ہے اور یہ صوبہ بالکل ڈوب سا گیا ہے دوستو پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریوں سے خیبر پختونخواہ میں سواد بالکل تباہ سا ہو گیا ہے سواد کے بعد کلام اور پھر باقی جگہ بھی تباہ ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ کے منصرہ حلاقے میں بھی سلاب اپنی تباہ کاریاں مچا رہا ہے ہوتر اور دریا کے کنارے بڑھنے گھروں کو تو سلاب اٹھا کر لے گیا ہے اتنا بڑا توفان پاکستان میں آیا ہے لیکن اس کی تیاری نہ پاکستان حکومت نے پہلے کی تھی اور نہ ہی کبھی کی گی ہے پاکستان کلیمیٹ چین میں چھٹے نمبر پر آتا ہے جو سب سے زیادہ متاثرین ممالک ہیں یہاں پر آج جگہ جگہ کلاوڈ برسٹ ہو رہے ہیں دریاؤں میں پتھر بھرے پڑے ہیں کوئی پار بھی نہیں کر سکتا اگر کوئی ڈوب جاتا ہے تو ان پتھروں سے ٹکرا کر مر جاتا ہے پاکستان میں ان ڈیزاسٹرز کو منیج کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا اگر کوئی پھستا ہے دریاؤں کے کنارے تو اسے بچانے کے لیے کوئی ہلیکٹر نہیں آتا لوگوں نے دریاؤں کے کنارے گھر بنا بنا کر دریاؤں کو کافی کم کر دیا تھا اب دریاؤں حرکت میں آیا اور ان گھروں کو لے کر چلا گیا دوستو پاکستانی قوم کی ایک اور بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے گھٹر اور گھنڈا پانی دریاؤں میں پھینک دیا تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ دریاؤں کے کنارے بھی پانی گھنڈا نہیں کر سکتے یعنی ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی نہ کوئی اسے استعمال کرے گا تو پاکستانی قوم نے ان تمام دریاؤں میں اپنے گھروں کے گھٹر پھینکے ہوئے ہیں دریاؤں میں پھینکا گیا ہے تو دوستو اسی دریاؤں کے پانی کو گھنڈا کر کے خدا کے عذاب کو خود ہی ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں اسی لیے پاکستان آج پورا متاثر ہو گیا ہے خیبر پختونخواہ سے لے کر پنجاب اور پھر پنجاب سے سندھ میں سندھ میں تباہ کاریاں مچانے کے بعد یہ پانی بلوچستان میں بھی تباہ کاریاں مچا رہا ہے دوستو یہ سب ہو رہا ہے کلاوڈ برسٹ کے ذریعے اب پورے پورے کلاوڈ جا کر جب پہانوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں تو پورا کا پورا پانی ایک دھم سے زمین پر گرتا ہے اور یہ پانی جب آتا ہے تو ساتھ میں بڑے بڑے پتھروں کو لے کر آتا ہے اور یہ ایک دھم میں آتا ہے یعنی اگر آپ دریا کے کنارے کہیں پر بیٹھے ہیں تو یہ آپ کو بھاگنے کا سنبھلنے کا بہت ہی کم موقع دے گا آپ کو کچھ سیکنڈ میں بھاگنا ہوگا اور گھاڑیاں اگر آپ کے پاس ہیں تو انہیں چھوڑ کر بھاگنا ہوگا اور یہ کلاوڈ برسنے ساتھ لکڑیاں اور بڑے بڑے پتھر لے کر آتا ہے اور پھر جب آ جاتا ہے تو یہ اپنی ساتھ ہر چیز کو لے کر جاتا ہے یہ ساتھ زمین کا کٹاؤ بھی کرتا ہے اور زمین آہستہ آہستہ کٹتی ہے اور پھر کنارے بر بنے مکانات نیچے گرتے جا رہے ہیں لیکن یہ جب جاب میں یہ پانی پہنچ رہا ہے تو اس پتھر نہیں ہے صرف اس پانی ہے لیکن یہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ یہ پلوں کو اور گھروں کو اڑا کر لے جا رہا ہے دوستو گاؤں کے گاؤں اب پانی میں ڈوب گئے ہیں پلوں کی تو بات ہی نہ کیجئے جو پل لوئے کے ہوں یا پھر پتھر کے ہوں سب کے سب پل اس کے ساتھ بہے جا رہے ہیں لوگوں کے مال مویشی کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور کئی پاکستانی اس سیلاب کی زد میں آ کر جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں دوستو ہمیں اپنا انالیسز کرنا ہوگا اپنے گناہوں کا انالیسز کرنا ہوگا اور جو سب سے بڑا گناہ یعنی پانی کو گندہ کرنے کا گناہ جس میں تقریبا تقریبا پاکستانی شامل ہیں اسے روک نہ ہوگا تاکہ خدا کے عذاب کو ہم دعوت نہ دے سکیں اور دوستو اس بار سیلاب زیادہ آیا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ سیلاب تو ہر سال آتا ہے لیکن کم آتا ہے کیونکہ ہم لوگ صدر نہیں رہے اس لیے سیلاب کی تباہ کریاں بھی بڑھتی جاری ہیں اور اس بار جو سیلاب آیا ہے اس نے پورے پاکستان کو جکڑ لیا ہے اگر پھر بھی ہم نہ صدرے تو دوستو ایسا سیلاب بھی آ سکتا ہے جیسا کہ نو علی اسلام کے وقت آیا تھا جب بڑے بڑے پہاڑوں پر بھی لوگ محفوظ نہ رہے تھے موسیقی 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 تشتراً للمشاهد این اشتراً للمشاهد